آج یہ ہم انچن پورٹ جائیں گے ابھی ہم چنان سے نکر رہے ہیں یہاں سے پہلے ہم پوسٹ آفیس جائیں گے چنان پوسٹ آفیس کے بعد ہم انچن کے لیے نکلیں گے ابھی ہم چنان سٹی سے نکر رہے ہیں ہائیوے دیں گے اور انچن کی طرف جائیں گے ابھی ہم نے یہ جی ہائیوے پکڑنی ہے تو یہ جیسے ہمارے موٹر ویز ہے یہاں پہ یہ ٹول گیٹ ہے چنان سٹی کا یہاں سے ہم ایکزٹ ہو رہے ہیں چنان سے تو ہم ہائیوے پہ آگئے ہیں موسم بہت زبردست ہے بارش ہو رہی ہے اور دیکھیں کلاوڈز بہت زیادہ ہے بادل بہت زیادہ ہے اب ہم نے اپنا سفر کا آگاز شروع کر دیا اور بہت ہی بہت ہی زبردست موسم میں باہر ہم یہاں سے انچن پورٹ کے لیے جا رہے ہیں رستے میں ہمارے سونگ ہانگ آئے گا اس کے بعد پیان تھک آئے گا پیان تھک کے بعد جناب ہمارا سو آن آئے گا پھر سو آن آئے گا پھر آسان آئے گا پھر آنسان آئے گا اس کے بعد ہم انچن پہنچ جائیں گے جی وہاں پہ ہم کچھ گاڑیاں مغیرہ دیکھیں گے اور اس کے بعد لنچ کریں گے وہاں پہ ہی اور پھر ہم واپس چنان کے لیے نکلیں گے وہاں سے سفر شروع ہو چکا ہوا ہے ہمارا ویدر باہر بہت زیادہ آؤٹ کلاس ہے دیکھیں لشک گرینری ہے اور بہت ہی آسان ویدر ہے بارش بھی ہلکی پھلکی چل لی ہے ساتھ ساتھ ٹریفک آپ دیکھ سکتے ہیں روڈز پہ روڈز بہت زیادہ ساف ستھ رہے ہیں اور ایک فلو کے ساتھ ٹریفک چل رہی ہے کوئی بھار کوئی اپنی لین میں جا رہا ہے اور سیول کے پاس ہے یہ سیول میں ہی آتا ہے انچین ان کی پورٹ ہے وہاں پہ اور ان کا جو مین انٹرنیشنل ریپورٹ ہے وہ بھی سیول میں آتا ہے سیول میں آتا ہے ڈی جی جان ایک سنگائی نو ریپورٹ ہے ابھی یہاں پہ ہم ریسٹ ایریا میں تھوڑا سا سٹیک کریں گے یہاں سے کوفی بغیرہ لیں گے کوفی لینے کے بعد پھر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے تقریباً دو سے ڈائی گھنٹے کا یہ سفر ہے دو سے ڈائی گھنٹے میں ہم انچین پہنچیں گے اور یہاں پہ ہم اب اپنے گاڑی پارک کر کے کوفی لیں گے اور اور پھر آگے نکلیں گے یہ جی میرے ساتھ شبیر بہی ہیں اور حجی یکوب صاحب ہیں اور اب ہم کوفی لینے جا رہے ہیں یہ ان کا ریسٹ ہے جیسے وہ کیامو تام ہمارے موٹر ویز پہ ہوتا ہے یہ ان کا وہ ایریا ہے ریسٹرنٹس وغیرہ ہیں یہاں پہ مولز بھی ہیں موسیقی 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 اور اس کے بعد ہم آگے نکلیں گے یہ یہاں پہ چھوٹا سا پارک بنایا ہوئے انہوں نے اپنا یہ ٹینک بھی کھڑا ہے یہ ریال ٹینک ہے ابھی ہم جناب ہم نے شروع کر دیا اپنا سفر یہاں سے آگے اب ہم جا رہے ہیں انچن کی طرف آج میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں یہاں پہ یہ جو آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس کی دیوار ہے شیشے کی دیوار ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ اس کے دوسری طرف آبادی ہے لوگ رہتے ہیں اور یہ ہائی وے کا جو شور ہے وہ دوسری طرف نہ جائے اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اور کافی انچی ہے اور اس میں گلاس لگا ہوا ہے شیشہ لگا ہوا ہے تاکہ ٹرافک کا جو شور ہے وہ دوسری طرف بالکل نہ جائے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں لوگوں کا اتنا زیادہ یہاں پہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹرافک کے شور کی ویسے جو دوسرے لوگ ہیں رہائشی ہیں ریزیڈنٹس ہیں ان کو کوئی پروبلم نہ ہو موسیقی 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 یہ وہی دیوار ہے جی جس کے ویسے شور دوسری طرف نہ جائے یہ بنی ہوئی ہے تقریباً پورے ہائیوے پہ یہ جہاں جہاں پہ آبادی ہوتی ہے لوگوں کی رہائشیں ہیں ٹاؤنز ہیں وہاں پہ یہ دیوار بنی ہوئی ہے تو ہم جی سو وان پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم غلط ہو رہے تھے تو ہم نے شارپ کٹ لیا اور ہم نے سیدھا جانا تھا یہ جو دیوار میں اشارہ کر کے بتا رہا ہوں یہ دیوارہ جس کی یہ ساؤنڈ پروف کہہ لیں آپ مطلب شور دوسری طرف نہ جائے ٹریفک کا جو شور ہے وہ دوسری طرف بالکل نہ جائے یہ جو بریج ہے جس کے نیچے سے ہم گزر رہے ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہے شور دوسری طرف نہ جائے حالانکہ ادھر اس بریج کی ضرورت نہیں تھی اور یہ پورا گلاس لگا ہوا ہے شیشے کا ہے یہ یہ سارا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ٹریفک کا جو شور ہے وہ آبادی کی طرف بالکل نہ جائے لوگ ڈسٹرب نہ ہو ٹریفک کے شور کی وجہ سے اور ساتھ ہی ادھر جاپان ہے جاپان میں بھی ایسے ہے آپ ڈے ٹائم کے علاوہ کوئی مشینری وغیرہ کام نہیں کر سکتی شور نہیں کر سکتے شور نہیں کر سکتے موسیقی یہ جو ٹنل ہے جس ٹنل میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ خود کے یہ ٹنل بنایا گیا ہے ابھی ہم پورے پہاڑ پہاڑ کے نیچے سے گزر رہے ہیں ابھی آپ کو میں ویو دکھاتا ہوں باہر نکل کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بلکل پہاڑ کے نیچے سے انہوں نے یہ سرنگ بنائی ہوئی ہے ٹنل بنایا ہوا ہے اور تاکہ جو ہے ڈسٹنس کم سے کم کیا جا سکے یہ دیکھیں ابھی ہم ٹنل سے نکلے ہیں یہ ساتھ جنگل ہے پہاڑ بہت زیادہ گرینری ہے یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو منیج کیا ہوا ہے ابھی ہم بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں بہت زیادہ گرینر میں پہنچنے والے ہیں بہت زیادہ گرینر میں پہنچنے والے ہیں بہت زیادہ انرجی یہ لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں دیکھیں کتنی زیادہ سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں تاکہ جو ان کی یہاں پر انرجی کنزپشن ہے اس کے لیے لگائے گی ہیں اور ابھی ہم یہ انڈسٹریل سٹی ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹینکرز ٹرلرز گزر رہے ہیں گاڑیاں بہت زیادہ لوڈ ہوئی ہیں اور گاڑیوں کا کام بہت زیادہ یہاں پر لوگ ہمارے پاکستانی لوگ بہت زیادہ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں ہم جی بس انچن پورٹ پہنچ گئے ہیں یہ یہ ہم انچن پورٹ پورٹ پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہ بلکل نئی گاڑیاں ہیں اور یہ کوریا میں یوز کے لیے نہیں اب یہ یہاں سے دوسرے کنٹری میں ایکسپورٹ ہوں گی یہ ساری گاڑیاں بلکل نہیں ہیں بلکل نئی گاڑیاں ہیں اور یہ دوسرے کنٹریز ایکسپورٹ ہوں گی یہاں سے یہاں سے دوسرے کنٹریز کے لیے جائیں گے اب یہ کوریا میں یوز نہیں ہوں گی یہ ساری گاڑیاں جتنی کھڑی ہیں یہ لیفٹ اینڈ گاڑیاں یہاں سے میڈل اسٹ میں جاتی ہیں عرب کنٹریز میں جاتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ابھی جی ہم انچن پورٹ سے نکلے ہیں کھانا کھانے کے لئے ریسٹورنٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ نظیر صاحب ہیں یہ ہمارے آگے ان کی گاڑی ہے ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ان کے پاس ہی ہم آئے تھے ادھر انچن پورٹ میں یہ ریسٹورنٹ پہنچ گئے ہیں عربک ریسٹورنٹ ہے یمنی ریسٹورنٹ ہے عربک یہاں پہ ہم کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہم واپس نکلیں گے یہ جی ریسٹورنٹ میں ہم انٹر ہو گئے ہیں دیکھیں کتنا زبردستین نے بنایا ہوا ہے اور ان کی سیٹنگ دیکھیں اور ان کا جو ہے تھیم چیک کریں بلکل عربک ہے یہ جناب ان کا مینیو آگیا ہے ان کے پاس شیشہ بھی ہے اور مطلب کمپلیٹ رینج ہے ان کے پاس ہر طرح کے کھانے کی اور ہم نے یہ اوڈر کیا ہے یہ مٹکہ بریانی آپ اس کو کہہ لیں پاکستان میں بھی ملتی ہے وہ سرکر رہے ہیں ساتھ ہم نے مٹن کا جو سالن آرڈر کیا ہوا ہے وہ ہے تو ہم میرے ساتھ ہیں ساتھ ہیں ابھی ہم جی ادھر انچن سے واپس نکر رہے ہیں چنان کے لیے یہ بھی ٹینل ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں ابھی اور نائٹ ویو آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے روڈز کتنے کھلے ہیں اور ٹرافک نہیں ہے بالکل اس ٹائم نہ یہ دیکھیں بہت زبردست ویو ہے موسیقی 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 یہ جی ہم راستے میں گو جان آگئے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے چنان کے لیے آگے یہاں پہ ہم نے ایک بھائی کو ملنا ہے بلکن کو ریسیو کرنا ہے اس کے بعد ہم آگے جائیں گے چنان کے لیے ہمارے راستے میں یہ آتا ہے سٹاپ گو جان اب جہاں ہم واپس چنان پہنچ گیا یہ چنان سیٹی میں انٹر ہو گئے یہ ان کا ٹول گیٹ ہے چنان سیٹی کا اب ہم گھر واپس آ چکے ہیں مطلب گھر کے پاس پہنچ گئے ہیں Thank you for watching